کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم معزز دوستو افغان طالبان نے بھارت کو ناکوں چنے چبوانے اور غزوہ ہند کا اعلان کر دیا ہے جس نے ٹرمپ اور مودی کے ہوش اڑا کر رکھ دیا ہے یہی نہیں افغانستان کے اندر بھی طالبان نے زبردست کامیابیاں حاصل کرنا شروع کر دی ہیں اور افغان علاقوں میں باقاعدہ طور پر طالبان فتح کے لیے جھنڈے لہر آ رہے ہیں پاکستان بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مضبوط سفارتکاری کے ذریعے دنیا بھر کو اہم پیغامات دے رہا ہے یہاں سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل میں بھارت اور افغانستان بڑی جنگ میں کود سکتے ہیں طالبان کا حالیہ اعلان کن محرکات کا شاکسانہ ہے کیا بھارت بڑی پلاننگ کے تحت درپردہ ٹرمپ کی مدد کر رہا تھا آخر حقیقت کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکیں تو آئیے ناظرین چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب پیارے دوستو ٹرمپ انتظامیاں کی جانب سے افغان امن معایدے کی پاسداری نہ کرنے پر افغان طالبان نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے ٹرمپ کے دیرینہ دوست اور اتحادی ملک بھارت کو بڑی مشکل نے آن کھیرا ہے کیونکہ ٹرمپ درپردہ مودی کو مسلسل ہدایات جاری کر رہے تھے کہ وہ افغان امن معایدے کو طول دینے کے لیے مختلف قسم کے پراپوگنٹے کرے لیکن اسلامی مجاہدوں نے ٹرمپ سمیت بھارت کو دھیر کر دیا طالبان نے توپوں کا روح بھارت کی جانب موڑ دیا ہے کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ بھارت امن کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا ہے گزشتہ روز طالبان کے سیاسی دفتر سے ایک پیغام جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ اگر بھارت افغانستان میں مصبت کردار ادا کرے تو افغان طالبان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت نے ہمیشہ افغانستان میں غدداروں کی مدد اور حمایت کی ہے جس کی وجہ سے افغانستان میں اس کا کردار منفی رہا ہے اور اب اسے خمیازہ بھگتنا ہوگا اس بیان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل میں مودی کے لیے کس قسم کے حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں اس حیران کن بیان نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر طالبان بھارتی سرحد پر کوئی کاروائی کرتے ہیں تو خطے میں بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے ناظرین اگرامی دوسری جانب پاکستان نے انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا بھر کو اہم پیغامات دینا شروع کر دیئے ہیں امریکہ کے لیے پاکستانی صفیر اسد خان نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہا کہ بھارت کو افغانستان میں امن کے فروغ کے لیے طالبان سے بات کرنی چاہیے غور کیا جائے تو پاکستانی صفیر کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب افغانستان میں حالیت دنوں میں ہونے والے پرتشدد حملوں کے بعد امن معایدے کے مستقبل پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے چند روز قبل کی بات ہے کہ جب ظلم خلیلزاد نے کہا تھا کہ بھارت کے لیے طالبان سے بات کرنا مناسب ہوگا تاہم ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان افغانستان میں بھارتی اثر و رسوخ کا مخالف رہا ہے اس ساری صورتحال پر موجودہ پاکستانی حکومت کا موقف ہے کہ یہ بھارت پر منصر ہے کہ وہ اس مشورے کا کیا جواب دیتا ہے اور اگر بھارت محسوس کرتا ہے کہ طالبان سے رابطہ امن عمل کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو ہم یہ معاملہ انہی پر چھوڑتے ہیں لیکن انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں اس کا فیصلہ پاکستان نہیں کر سکتا اس بات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ گو کے پاکستان نے کھل کر یہ نہیں کہا کہ پاکستان کسی ایسے فیصلے کی حمایت کرتا ہے لیکن پاکستان کی جانب سے بغیر کسی شرط کے بھارت کے ممکنہ کردار کی بات کرنے کو بین الاقوامی تشویش کی طور پر دیکھا جا رہا ہے جو کہ بلکل جائز اور درست ہے افغان امن عمل میں سب سے اہم کردار پاکستان نے ادا کیا اور انتہائی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ پاکستان نے سرزمین افغانستان پر امن قائم کرنے کی کوشش کی جس کا اطراف دنیا بھر کی اقوام کے ساتھ ساتھ خود امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کیا مگر نہ جانے کیوں اچانک ٹرمپ نے بھارت کو امن معایدے میں کودنے کی دعوت دے دی ہے بلا شبہ یہ دعوت نہیں بلکہ سوچے سمجھے پلان کا حصہ ہے مگر پاکستان نے بھی بہترین حکمت عملی سے عالمی دنیا کو خبردار کر دیا ہے ناظرینی گرامی دوسری جانب افغان طالبان بھی زمینی عقائق سے بے خبر نہیں ہے طالبان بھی سیاست کے اس کھیل میں اہم کھلاڑی بن کر سامنے آئے ہیں ساری صورتحال کو بغاور سمجھنے کے بعد طالبان نے بھی بڑا اعلان کرتے ہوئے عید الفطر کے بعد بھارت کے خلاف جہاد ہند کا اعلان کیا ہے اور گزشتہ روز کے ایک اہم بیان میں طالبان نے کہا ہے کہ بھارت نے افغانستان میں دہشتگردی کا ساتھ دیا کے خلاف بڑی کاروائیاں کی جائیں گی طالبان کی عادت کہتی ہے کہ یہ فیصلہ بھارت میں رسس اور بی جے پی سمیت دیگر دہشتگرد تنظیموں کی طرف سے ظلم کے خلاف کیا گیا ہے بھارت میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں پر بے تہاشا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مودی سرکار اور بھارتی فوج سے بے گناہ کشمیریوں کے قتل کا بدلہ بھی لیا جائے گا یعنی یہ واضح ہو گیا ہے کہ چند ہی دنوں میں نیا کھیل شروع ہونے جا رہا ہے جو مودی کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہو سکتا ہے طالبان اس وقت عالمی سیاست کے ساتھ ساتھ کئی پلیٹ فارمز پر بہترین سیاست کرتے دکھائی دے رہے ہیں پہلے طالبان نے امریکی فوج کو گھتنے ٹیکنے پر مجبور کیا پھر ٹرمپ نے امن معاہدے کا اعلان کیا جو کہ طالبان کی بڑی کامیابی تھی یہی نہیں اشرف گنی کی کٹپتلی حکومت بھی خاتمے کے بلکل قریب ہے اور اب افغان طالبان بھارت کی جانے متوجہ ہوئے ہیں وہی بھارت جو افغانستان میں پر تشدد کاروائیوں اور دہشتگردی میں ملاوث رہا اور یہ وہی بھارت ہے جو امریکی سرپرستی میں افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں بم دھماکوں اور آگ اور خون کی ہولی کھیلنے میں مشغول رہتا تھا سی اے اے کی خفیہ ہدایات پر پاکستان میں کاروائیاں کرنے والے بھارت کو آخر کار حساب دینا ہی پڑ گیا ہے طالبان کی جانب سے جہاد ہند کا اعلان بھارت کے لیے بڑی تباہی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے خوجی ٹی وی کے معزز دوستو یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ اندرونے افغانستان طالبان نے فتح کا پرچم لہرا دیا ہے افغانستان کے اہم صوبے بدخشان پر طالبان نے قبضہ کرتوئے گزشتہ روز فتح کا چھنڈا لہرا دیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ اسلامی مجاہدین کی طاقت کیا ہے دراصل افغان طالبان موجودہ افغان حکومت سے بھی لڑ رہے ہیں طالبان نے افغان حکومت کو پہلے بھی دار الحکومت تک محدود کر رکھا تھا مگر اب طالبان کا اسر و رسوخ شمالی افغانستان میں بھی پھیل رہا ہے جب سے امریکہ کے ساتھ طالبان نے امریکہ سے امن معایدہ کیا ہے تب سے طالبان مزید مضبوط ہوئے ہیں اور جنگ میں مسلسل جیت انہیں حقیقی فتح سے قریب کرتی جا رہی ہے دوسری جانب افغانستان میں تشدد کے واقعات میں اضافے اور طالبان کی طرف سے سرکاری فوجوں پر حملوں کے بعد صدر اشرف گنی نے اپنی سیکیورٹی فورسز کو حکم دیا ہے کہ وہ مدافعانہ انداز ترک کر کے دشمن کے خلاف جارہانہ حکمت عملی اختیار کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ فروری میں تیہ پانے والا امن معایدہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے جس کا نتیجہ یہ برامد ہوگا کہ افغانستان میں گزشتہ انیس برسوں میں جاری جنگ میں مزید تیزی آئے گی یہ جنگ صرف افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اس میں امریکہ کے ملوث ہونے کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے کیونکہ امریکی سکلٹری آف سٹیٹ مائک پومپیوں نے کابل کے اسپطال پر سرکاری افواج پر حملے جاری رکھے تو امریکہ کو اپنے اتحادیوں کی مدد کے لیے کاروائی کرنی پڑے گی حالات ایک بار پھر بھرپور اور خون ریز جنگ کی طرف جا رہے ہیں جبکہ امریکہ اور افغانستان کی دونوں حکومتوں کو توقع ہے کہ پاکستان طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے انہیں حملوں میں شدت میں کمی لانے پر آمادہ کرے گا اس توقع کی بنیاد یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان افغانستان میں جنگ کے اختتام اور وہاں امن کے قیام کا خواہا ہے اور دوسری طرف طالبان کی فوجی کمانڈ میں حالیت تبدیلی سے طالبان کی صفوں میں امن کے حامی اناثر کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے ناظرین اگرامی طالبان کی اعلیٰ قیادت نے ملہ عمر کے بیٹے ملہ یاکوب کو فوجی آپریشنز کا کمانڈر مقرر کر دیا ہے ملہ یاکوب اپنے پیش رو کہ امریکہ نے ظلم خلیل ذات کے ذریعے پاکستان سے طالبان کو جنگ کی بجائے امن کی راہ اختیار کرنے پر آمادہ کرنے کی درخواست کی ہے لیکن طالبان کے بیشتر کمانڈر جنگ بندی کے خلاف ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اشرف گنی کی حکومت کے خلاف جنگ نہ صرف جاری رکھی جائے گی بلکہ اسے مزید تیز کر کے سرکاری افواج کی رہی سہی مزاہمت بھی ختم کر دی جائے گی مغربی ذرائع کے مطابق طالبان کو انٹر افغان ڈائلاغ سے اب کوئی دلچسپی نہیں ہے فروری میں تیہ پانے والے معایدے کے تحت معایدے پر دستخط کے دس دن کے اندر انٹر افغان ڈائلاغ کا انعقاد لازمی تھا مگر اب دو ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور انٹر افغان ڈائلاغ کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آتا طالبان کی جانب سے اس تاخیر کی ذمہ داری اشرف گنی کی حکومت پر ڈالی جاتی ہے جس نے قیدیوں کے تبادلے میں جان بوجھ کر تاخیر کی امریکہ پاکستان اور افغانستان کے دیگر امسایہ ممالک کی طرف سے انٹر افغان ڈائلاغ کے جلد از جلد انعقاد کا مطالبہ کیا جاتا ہے مگر عملاً صورتحال یہ ہے کہ ان انٹر افغان ڈائلاغ کا کوئی امکان نہیں اور افغانستان میں جنگ کی شدت میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے جو لوگ افغانستان کی تاریخ سے واقف ہیں انہیں اس پر کوئی تاجب نہیں کیونکہ افغانستان میں امن اور جنگ کے فیصلے مذاکرات کی میز پر نہیں بلکہ میدان جنگ میں ہوتے رہے ہیں اب افغانستان کے عوام ہی نہیں بلکہ پاکستان سمیت اس کے دیگر ہمسایہ ممالک کو افغانستان میں تشدد اور جنگ میں تیزی کے لیے تیار رہنا چاہیے پاکستان کے لیے یہ صورتحال خصوصی طور پر مشکلات سے بھری ہوگی کیونکہ اس کی نا صرف افغانستان کے ساتھ ڈھائی ہزار کلومیٹر لمبی سرحد ہے بلکہ اس سرحد کی دوسری طرف جنگ تصادم تشدد اور تباہی کا پاکستان پر براہ راست اثر پڑے گا ایک طرف پاکستان کو محلک وبائی مرض کا چیلنج اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی کشیدگی کا مسئلہ ہے تو دوسری جانب افغانستان میں جنگ تیز ہونے سے پاکستان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا دعا ہے کہ پاکستان تمام تر آزمائش ہوں اور چیلنجز میں سرخروح ہو کر دنیا کا عظیم ملک بن جائے آمین سمامی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اس کے علاوہ اگر ویڈیو کے حوالے سے آپ کوئی آراء دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کمنٹ باکس حاضر ہے جالدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان